ہیلو ڈیاری سٹوڈینٹس آپ سبی کا ہماری چینل پہ سواگت تھے اور اس ویڈیو کے ماجدہم سے میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کلاس 11 اور 12 کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ جدی جیک بورٹ سے ہیں ٹھیک ہے جیک بورٹ سے 2023 میں کلاس 11 اور 12 کی تیاری کیسے کریں دوستو آپ لوگ کیسے تیاری کریں گے کہ آپ لوگ کا 90% آپ لوگ کا ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے 90 پلاس سے بھی زیادہ آپ لوگ کا ریزلٹ ہو سکتا ہے جدی اگر میرے یہاں پر جو بھی بات میں آپ پر بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ پھولو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ دوستو اگر آپ لوگ کلاس 11 سے ہیں یا پھر 12 سے ہیں میں اس ویڈیو پر کمپلیٹ آپ کو بتانے والا ہوں کہ تیاری آپ لوگ کیسے کریں گے چاہے آپ سائنس سسٹیم سے ہیں چاہے آپ کومرس سے ہیں یا پھر آرٹس سے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو کو اینٹ تک دیکھنا ہے اور ہر ایک چیز کو آپ کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ پر جو بھی چیز آپ کو بتانے والا ہوں آپ لوگ اپنے کوپی پر بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کیا کریے گا آپ لوگ اسے کوپی پر لکھ کے اپنی جو آپ لوگ کا جس کمرے میں آپ پڑھتے ہو وہاں پر آپ کو چپکا دینا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی یہ دیکھ پہنے ٹھیک ہے چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ 2023 میں آپ لوگ اپنا تیاری کو کیسے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر جیدے آپ لوگ جیک بوڈ سے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو ویڈیو کا اینٹ تک دیکھنا ہے میں سارا چیز آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر کچھ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ان پوائنٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ لوگ کے لئے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو 90 پلس سے بھی آپ لوگ کا ریزلٹ اچھا ہوگا جیدے اگر آپ لوگ ان پوائنٹ کو فالو کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ MCRT بوک کو فالو کرو جو آپ لوگ کا MCRT بوک ہوتا ہے جو آپ لوگ کا سرکاری جو بوک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا MCRT بوک جو آپ لوگ کا ایکزام لیتا ہے ٹھیک ہے نا جیک بوڈ جو ہے جیک بوڈ میں آپ لوگ کا MCRT بوک ہی فالو ہوتا ہے بوڈ اگزام میں ٹھیک ہے بوڈ اگزام میں جو بھی کوششن پوچھا جاتا ہے آپ کا MCRT سے ہی ہوتا ہے تو آپ لوگ کو پہلے چیز کیا کرنا ہے MCRT بوک کو فالو کرنا ہے چاہے آپ 11 میں پڑھ رہے ہیں مان لوگ کہ آپ سائنس پڑھ رہے ہیں تو سائنس کا چپٹر نومر 1 جو ہے آپ کو امپلیٹ ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے آپ آر سے ہو مان لوگ کہ آپ لوگ آر سے ہو اور آپ آر سے میں ہسٹوری پڑھ رہے ہیں تو ہسٹوری میں جو آپ لوگ کا پہلا چپٹر ہے اسے اچھے ترکے سے ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ لوگ 12 میں پڑھ رہے ہیں تو وہ ہی آپ کو کرنا ہے کیا کرنا ہے MCRT بوک کو سب سے پہلا اچھے ترکے سے ریڈ کرنا ہے اچھے چیز کو سمجھنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ لوگ کا اپنا گول جو ہے بڑا ہونا چاہیے مطلب آپ کو ایک حوصلہ رکھنے ہوں گے 95 ریزلٹ لانا ہے ٹھیک ہے پڑھتی ساتھ آپ کو ریزلٹ کرنا اس بار تب کو یہ گول رکھنا ہوگا اپنے ایک حوصلے بنائے رکھنے ہوں گے ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ all subject chapter wise notes آپ کو بنانے ہیں ٹھیک ہے جو آپ لوگ کا جتنا بھی subject یہاں پر دیا ہوا ہے آپ لوگ کو complete notes بنانے ہیں تب ہی آپ لوگ exam میں اچھے طریقے سے اپنا number کر سکتے ہو تو notes آپ لوگ کیسے بنائیں گے اور یہاں پر جو جو topics دی ہوئی ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ گئے سمجھنے کے بعد آپ لوگ اپنے handwriting سے آپ لوگ کو ایک copy لینا ہے اور handwriting میں آپ کو chapter wise جو ہے notes بنانے ہیں کیسے بنائیں گے مان لوگ کی آپ پڑھ دے ہو class 11th کی some basic concept of chemistry تو اس میں آپ لوگ کا جو جو topic دی ہوئی ہے اچھے طریقے سے پہلا جو ہے آپ لوگ کا mall concept دی ہوئی ہے تو آپ لوگ کو heading لگانا ہے mall concept ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کے بارے میں خود سے لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ہر ایک چیز آپ لوگ کا اس copy میں بنا رہے ٹھیک ہے ncrt پڑھنے کے بعد آپ لوگ کو خود سے ایک notes بنانے ہیں جس میں آپ لوگ کو ہر ایک topic کو cover کرنا ہے چاہے آپ class 12th میں پڑھ رہے ہو آپ کو بھی اہی چیز کرنا ہے کیا کرنا ہے مان لوگ آپ پہلا chapter پڑھ رہے ہو physics کا ٹھیک ہے تو physics میں آپ نے جو ncrt book کو read کیا اچھے طریقے سے سمجھا وہیں آپ کو chapter wise جو ہے notes بنانے ہیں اسی کے according ncrt book ایک ورڈنگ ٹھیک ہے i hope کہ میرے بات آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے چلیہ ہم نے next topic یہاں پر کیا لکھا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر لکھا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ previous year question کو جورو کرنا ہے مان لوگ کی jackboard میں میں jackboard کی بات کر رہا ہوں تو jackboard میں previous year سے آپ لوگ کا ایک question نہیں بہت سے question آپ لوگ کا پوچھا جاتا ہے خاص کر previous year question سے آپ لوگ کا بہت سارے question پوچھا جاتا ہے I hope کہ میرے بات آپ کو سمجھ رہے ہوں گے مان لوگ آپ لوگ 12 میں پڑھ رہے ہو آپ نے پہلی چیز کیا کیا ncrt book کو read کیا آپ کو focus ایک ہونا چاہیے کہ مجھے 90 plus number لانا ہے تیسرا چیز اپنے notes بھی complete اس کے بعد آپ کو کیا کرنے ہوں گے جو آپ لوگ previous year question پوچھا گیا مان لو آپ لوگ میں exam دو گے تو آپ لوگ 2022 میں اس type question پوچھا گیا ہے اسے آپ لوگ جروع کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے 2022 کا کر سکتے ہیں 2020 کا کر سکتے ہیں اسے previous year سے بہت سارے question match ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر لکھا ہے پانچوان نمبر میں کیا لکھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو regular revision and practice تو دوستو آپ لوگ regular practice ہونا چاہئے مان لو آپ لوگ class 12 میں physics کا chapter number 1 پڑھا ठیک है आप पढ़ लिया ठیک है और उसको न revision किया आप ने notes बनाया ठीक आप को सिर्फ पढ़ के चला गया ठीक है फिर अप अप chapter 2 पढ़ पढ़ चला गया ठीप में अगर आप लोग chapter 1 पढ़ रहे हो 1 1 से class 12 की बात कर रहा ह तो 1 1 आप लिया अच्छे तरीक से समझ हुई लिया लेकिन आप ने कुछ भी practice नहीं किया revision नहीं किया तो आप आप लोग question को देखेंगे यह question तो हमने बनाए है लेकिन आप लोग कर नहीं पाएंगे उसका अंसर दे नहीं पाएंगे इसलिए किया करना चाहिए आप लोग revision करना चाहिए और practice करना आप लोग का टॉपिक बहुत इंपोर्टन चीज़ हमने आप लिखा है आप लोग किसी math की तैयरी करना चाहिए आप मेरे बात आप समझ रहे होंगे चलिए चौन नमर पॉइंट देखते है हमने आप लिखा है कि पाट आप का टाइम टेवल होना चाहिए माल आप लोग क्लास 12 का एक देने वाले हो आप लोग का एक टाइम टेवल होना चाहिए कि हम एक गंटे से दो मतलब एक से दो गंटे तक हम मत का रिविजन करेंगे या फिर आप लोग का आधा घंटा हम क्या करेंगे आधा घंटा हम फिजिक्स का रिविजन करेंगे ठेक है आप ने क्या कह इसी तरीके में पढ़ रहे हो आप लोग लोग टाइम 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 लोग होना जरूरी है उसके बाद हमने नेच्ट पॉइंट हमने आप लिखा है कि आल सब्जेट पर फोकस करना चाहिए माल लो कि आप का 12 سبجٹ کو اپنے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ لوگ اس میں آپ لوگ کا مان لوگ کی میت میں سو میں سو آپ نے لا دیے لیکن فیجکس اور کمیسٹری میں آپ میں اتنا نمبر نہیں لا سکتے اسی لئے آپ کو کیا کرنے ہوں گے آپ لوگ کلاس ٹول میں ہو یا پھر 11 میں ہو آپ لوگ کو جتنا بھی آپ لوگ سبجٹ ہے آپ لوگ کا آپ لوگ کا پورا پڑھنا ہے چاہے اگر آپ لوگ سائنس سے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ سائنس سے ہیں تو آپ لوگ کو اگر آپ نے PCM لیا ہے یا پھر PCB لیا ہے یعنی physics chemistry میں تگا لی ہے تو بھی آپ کو یہ all subject پر فوکس کرنا ہے اگر PCB لیا ہے physics chemistry biology تو بھی آپ کو پورا سبجٹ پر فوکس کرنا ہے اگر آپ لوگ آر سے ہیں جیسے کہ history لیا ہے اگر آپ لوگ بانگلا بگر کچھ بھی سبجٹ رکھا ہے تو آپ کو all subject پر کیا کرنا ہے فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سبجٹ پر آپ کو فوکس نہیں کرنا ہے جتنا بھی آپ لوگ سبجٹ پڑھ رہے ہو پورا سبجٹ پر فوکس آپ کو کرنا ہے دوستہ ہم نے اپنا آٹھوہ نمبر پوائنٹ لکھا ہے کیا لکھا ہے دیکھ سکتے ہو chapter wise important question and simple paper کریں تو دیکھیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا مان لو آپ لوگ 12 میں ہو 12 میں آپ نے ncrt book کو read گیا دوسرا آپ نے کیا کہ ایک goal رکھا کی مجھے اتنا نمبر لانا ہے تیسرا آپ نے کیا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیجئے گا آپ لوگ یہاں پر all subject کا chapter wise notes بھی بنایا اور previous year question کیا تو آپ نے revision کیا اس کے بعد آپ لوگ اپنے termitable recording پڑھا اور جب آپ لوگ کا syllabus complete ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا chapter wise important question مان لوگ آپ لوگ 12 میں پڑھ رہے ہو تو آپ کو syllabus جو ہے complete ہے complete ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے بعد اس کے بعد آپ کو کرنا ہوگا chapter wise important question جو آپ لوگ کا important question ہوگا اسے آپ کو کرنا ہوگا اس کے بعد simple paper جو آپ لوگ کا آتا ہے اسے آپ کو کرنا ہے اس کے بعد میرے بات کو آپ لوگ دھیان سے سمجھے گا jack board کے ادھیک تر student جو ہے کیا کرتے ہیں میرے بات کو آپ لوگ آپ دھیان دیجئے گا ٹھیک ہے جب تک موڈل پیپر نہیں آتا ہے تب تک کوئی بھی بیدار تھی جیدہ تر بیدار تھی نہیں پڑھتا ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے ان سے کم 70% لڑکا جو ہے student جو ہے نہیں پڑھتا ہے جب تک موڈل پیپر نہیں آتا ہے top per کون لوگ کرتے جانتے ہو جو ان ساری جو ہے point کو follow کرتے ہیں پہلے پہلے سے پڑھتا ہے ٹھیک ہے ان سارے جو ہے لڑکے کو اپنا 90% جو ہے result آتا ہے اور بہت سارے jackpot کی student کیا کرتے ہیں کہ جب تک موڈل پیپر نہیں آتا ہے پڑھائی نہیں کرتا ہے دوستو 2021 اور 22 میں آپ لوگ تو اچھے طریقے سے موڈل پیپر کے بھرسے میں چلے گئے لیکن 2023 میں آپ لوگ کا موڈل پیپر سے کے بھرسے میں نہیں رہنا کیونکہ موڈل پیپر سے کوششن آ بھی سکتا نہیں آ سکتا اگر آپ لوگ چیپٹا وائز نہیں پڑھے ہوگے تو ایک بھی کوششن کو اچھے طریقے سے بنا نہیں پائیں گے اس بار ایسا ہونے والا ہے jackpot اس بار آپ لوگ کا موڈل پیپر کوششن نہیں 90% نمبر لانے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو ٹوپ آر ہونے سے یہاں تک کوئی بھی نہیں روک سکتا تو آپ کو سوچ نا